راول پنڈی رنگ روڈ سے کون کونسی ایریاز کو کون کونسی ہاؤسنگ پروجیٹس کو فائدہ ملنے والا ہے اور ابھی تک ان میں کتنا کام ہو چکا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں جواد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل تو آج میں رنگ روڈ کے حوالے سے بات کرنے جا رہا ہوں جو کہ ویڈیو بہت امپورٹڈ ہے سکپ نہ کریں ساتھ ساتھ میرا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور میرا فیس بوپ پیچ کو فالو کر دے تاکہ آنے والے جتنے بھی انفارمیٹیو ویڈیوز ہو وہ آپ کو مل سکے تو جیسے کہ راول پنڈی رنگ روڈ کا جو ابھی سکرین پہ آپ کو یہ میپ نظر آ رہا ہے یہ ار ڈی اے کے طرف سے ایشو ہو چکا تھا اور اس کی کن ملا کے آٹھ پوائنٹس ہے یعنی کہ جو فرسٹ پوائنٹ ہے وہ ریڈیو سٹیشن سیکنڈ پوائنٹ پہ چک بیلی انٹرچینج اور پھر آڈیالا پھر چکری اس کے بعد مررت اور پھر ائرپورٹ اور حکلا دیائی خان پھر سنجانی یہ آٹھ پوائنٹ رنگ روڈ گزرے گا اور اسی آٹھ پوائنٹ پہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو رنگ روڈ کا جو لینٹھ ہے وہ سکسٹی فائف کلومیٹر ہے اسی طرح جو اس کی ویٹ ہے وہ ایک سو دس میٹر ہے اور اس میں ٹوٹل سکس لائنگ بنیں گے اسی طرح اس میں جو ایریاز پہ گزرے گا تو ٹوٹل اس پروجیکٹ پہ ایک لاکھ پچاس ہزار درخ لگیں گے اور اس کی بننے سے بہت سے سوسائٹیز کو فائدہ ملنے والا ہے اسی طرح جو ایک ایک پوائنٹ کا میں نے ذکر کیا جو ریڈیو سٹیشن ہے جو چنگبیلی ہے آڈیالا روڈ ہے چکری ہے مررت ہے ائرپورٹ ہے اور ڈیائی خان کا ذکر کیا سنجانی ان پوائنٹ پہ جو جو بھی سوسائٹیز آئے گی اس کو کافی زیادہ فائدہ ملنے جا رہا ہے اور اس کی ایک ایک پوائنٹ اگر آپ دیکھ رہے ہیں سکرین پہ آپ کو یہ لپن ہوتا جائے گا دن بدن اس کی ویلیو بڑھنا شروع ہو جائے گی اور جیسے جیسے چھوٹا سا اگزامپل دوں گا اس سے پہلے آپ مرگلہ روڈ کو دیکھ لیں جب جیسے جیسے مرگلہ روڈ پہ کام شروع ہوا تو ڈیبارہ کی ویلیو بڑھنے لگی اس کے بعد بی سونٹین کی ویلیو بڑھنے لگی کیونکہ اس سے ایکسس جو ہے نا آسانی پیدا ہو جاتی ہے لوگ کا آنا جانا بڑھنا شروع ہو جاتا ہے جیسے میں نے سوسائٹیز کی بات کی جو چکری میں بہت سے سوسائٹیز بننے جا رہے ہیں اور اسی طرح آڈیالا اور اسی طرح چکبیری روڈ پہ جو مختلف پوائنٹس کا ذکر میں نے کیا ہے تو ان کے سامنے جتنے بھی پروجیکٹس وہاں پہ بنیں گے تو ان کی قسمت جو ہے بدل جائے گی یعنی کہ جن جن لوگوں نے وہاں پہ انویسمنٹ کی ہے تو ابھی سے آپ کو میں اپنے انویسٹر عزرات کو بتانا چاہوں گا کہ جو پوائنٹ کی ذکر میں نے کیا اور یہاں پہ جتنی سوسائٹیز کے ہم نے ذکر کیے تو اگر اس وقت آپ اس میں انویسمنٹ کرتے ہیں تو جیسے کہ رنگ روڈ بن جاتا ہے تو آپ کی یہ جو پلوٹس ہیں ان کی ویلیو تریپل ہو جائے گی جس طرح ایکزامپل کی طور پر ڈیبارہ کی ابھی ریٹ دیکھ لیں مرگلہ سے پہلے ڈیبارہ کا کیا ریٹ تھا ابھی جا کے ڈیبارہ کا کیا ریٹ ہے بی سیونٹین مرگلہ جب نہیں بناتا اس ٹائم بی سیونٹین کا کیا ریٹ تھا ابھی آپ جائے اور بی سیونٹین کی ریٹ دیکھ لیں کیا ریٹ ہے یہ بات آپ سن لیں کہ رنگ روڈ کے بننے سے جتنا بھی رنگ روڈ پہ تیزی سے کام ہوتا جائے گا اور جیسے جیسے اس پہ کارپیڈ ڈل جائے گی تو آپ خود اندازہ کر لے کہ آپ نے جن جن سوسائٹیوں میں انویسمنٹ کیا ہے تو آپ کو ان سوسائٹی سے کتنا فائدہ ملے گا یعنی کہ فور ایکزامپل چکری میں آپ نے جتنے بھی جو اپروف سوسائٹی ہیں وہاں پہ آپ نے انویسمنٹ کی ہے جو کہ رڈی اے سے ان کو انویسمنٹ ملے ہیں ان میں آپ نے انویسمنٹ کی ہے تو آپ خود امیجن کر لے جیسے ہی رنگ روڈ بن جاتا ہے تو آپ کی جو انویسمنٹ ہیں یہ تریپل ہو جائے گی یا چاہے آپ نے ریزیڈنشل میں کی ہو چاہے آپ نے کمرشلز میں کی ہو تو آپ کی ویڈیو دن بہ دن بلتی جائے گی جس طرح میں نے بتایا کہ مرگلہ کے بننے سے پہلے وہاں کی جو پہلے سوسائٹیز تھی جو پروجیکٹس تھے یعنی کہ ڈی بارہ بیس اتارہ کی بات کی اور مختلف پروجیکٹس کے میں نے بات کی جو کہ جی ٹو روڈ پر بنے ہوئے ہیں تو اس سے پہلے کچھ اور ویڈیو تھا اس کا ابھی آپ جائے اور وہاں پہ آپ اس کی ویڈیو دیکھ لیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کافی زیادہ تبدیلے آ چکے اس کی ریٹ میں وجہ ایک مرگلہ روڈ کی بننے سے انویسٹرز کو فائدہ مل گیا اس کی مین ریزن کیا ہے اس کی مین ریزن یہ ہے کہ لوگوں کو آسانی پیدا ہو گئی مین اسلام آباد تک آنے کا اسی طرح جو رنگ روڈ ہے وہ جس جس ایریا سے بھی گزرے گا تو ایک ایک سوسائٹی کو ان سے فائدہ ملے گا اور ان کو جو آسانی سے ایکسیس بھی ملے گا جس طرح اس سے پہلے موٹر وے نہیں تھا لوگ جی ٹو روڈ کی طرف جو ہیں وہ چلے جاتے تھے تو کافی زیادہ ٹریفک ہوتا تھا اور کافی لیٹ پہنچتے تھے لوگ ابھی آپ جیسے موٹر وے پہ جاتے ہیں تو آپ آپ خود اندازہ کر لے کہ آپ کو کتنی آسانی پیدا ہوئی ہے ان سے تو اسی طرح کہ رنگ روڈ کے گزرنے سے بھی آپ کو کافی زیادہ فائدہ ملے گا وہ سوسائٹی جو ار ڈی اور سی ڈی اے سے ای نو سی اپروفڈ ہو ان سوسائٹی کو کافی زیادہ پروفٹ ملے گا تو امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئے ہوگی انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ